آج جو آپ کے ساتھ کہانی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے دلہن نے ودائی کے وقت شادی کو کیا نامنظور کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی شادی کے بعد ودائی کا سمیہ تھا نیہا اپنی ماں سے ملنے کے بعد اپنے پتا سے لپٹ کر رو رہی تھی وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم تھی نیہا نے گھونگٹ نکالا ہوا تھا وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سجائی گئی گاڑی کے نزدیک آ گئی تھی دولہ اویناش اپنے خاص مطر وکاس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وکاس یار اویناش سب سے پہلے گھر پہنچتے ہی ہوتل امرد باغ چل کر بڑیہ کھانا کھائیں گے یہاں تیری سسرال میں کھانے کا مزہ نہیں آیا تب ہی پاس میں کھڑا اویناش کا چھوٹا بھائی راکیش بولا ہاں یار پنیر کچھ ٹھیک نہیں تھا اور اسملائی میں بھی رس ہی نہیں تھا اور وہی ہی ہی کر کر زور سے ہسنے لگا اویناش بھی پیچھے نہیں رہا کھا لینا مجھے بھی یہاں کھانے میں مزہ نہیں آیا روٹیاں بھی گرم نہیں تھی اپنے پدی کے موں سے یہ شب سنتے ہی نیہا جو گھنگٹ میں گاڑی میں بیٹھنے ہی جا رہی تھی واپس مڑی گاڑی کے پھاٹک کو زور سے بند کیا گھنگٹ اٹھا کر اپنے پاپا کے پاس پہنچی اپنے پاپا کا ہاتھ میں ہاتھ لیا میں سسرال نہیں جا رہی ہوں پتا جی مجھے یہ شادی منظور نہیں ہے یہ شب اس نے اتنی زور سے کہے کہ سب لوگ حق کے بکے رہ گئے سب نزدیک آ گئے نیہا کے سسرال والوں پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ماملہ کیا تھا یہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تب ہی نیہا کے سسر رادہ شیام جی نے آگے بڑھ کر نیہا سے پوچھا لیکن بات کیا ہے بہو شادی ہو گئی ہے ودائی کا سمیں ہے اچانک کیا ہوا کہ تم شادی کو نامنظور کر رہی ہو ابیناش کی تو مانو دنیا ہی لوٹنے جا رہی تھی وہ بھی نیہا کے پاس آ گیا ابیناش کے دوست بھی سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخرین وقت پر کیا ہوا کہ دلہن سسرال جانے سے منع کر رہی ہے نیہا نے اپنے پتا دیاشنکر جی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا نیہا اپنے سسر سے بول رہی تھی بابو جی میرے ماتا پتا نے اپنے سپنوں کو مار کر ہم بہنوں کو پڑھایا دکھایا وقابل بنایا ہے آپ جانتے ہیں ایک باپ کے لیے بیٹی کیا معنی رکھتی ہے آپ ویاب کا بیٹا کبھی نہیں جان سکتے کیونکہ آپ کے کوئی بیٹی نہیں ہے نا نیہا روتی ہوئی بولے جا رہی تھی آپ جانتے ہیں میری شادی کے لیے ویاب شادی میں باراتیوں کی آو بھگت میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس لیے میرے پتا جی پچھلے ایک سال سے رات کو دو دو تین تین بجے تک جاک کر میری ماں کے ساتھ گا رسوئیہ کون ہوگا پچھلے ایک سال سے میری ماں نے نئی ساڑھی نہیں خریدی چونکہ میری شادی میں کمی نہ رہ جائے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی بہن کی ساڑھی پہن کر میری ماں کھڑی ہیں میرے پتا کی اس ڈیڑھ سو روپے کی نئی شرٹ کے پیچھے بنیان میں سو اچھید ہیں میرے ماتا پتا نے کتنے سپنوں کو مارا ہوگا نہ اچھا کھایا نہ اچھا پیا بس ایک ہی خواہش تھی کہ میری شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے آپ کے پدر کو روٹی ٹھنڈی لگی ان کے دوستوں کو پنیر میں گڑھ بڑھ لگی وہ میرے دیور کو رسمالائی میں رس ہی نہیں ملا ان کا کھل کھلا کر ہسنا میرے پتا جی کے ابیمان کو ٹھیس پہنچانے کے سمان ہے نیہا ہاف رہی تھی نیہا کے پتا نے روتے ہوئے کہا لیکن بیٹی اتنی چھوٹی سی بات نیہا نے ان کی بات پیچ میں کاٹی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے پتا جی میرے پتی کو میرے پتا کی عزت نہیں روٹی کیا آپ نے بنائی ہے رسمالائی پنیر یہ سب کیٹرز کا کام ہے آپ نے دل کھول کر وہ حیثیت سے بڑھ کر خرش کیا ہے کچھ کمی رہی تو وہ کیٹرز کی طرف سے آپ تو اپنے دل کا ٹکڑا اپنے گڑیہ رانی کو ودا کر رہے ہیں آپ کتنی رات روئیں گے کیا مجھے پتہ نہیں ماں کبھی میرے بنا گھر سے باہر نہیں نکلی کل سے وہ بازار رکھے لی جائے گی جا پائے گی کیا جو لوگ پتنی یا بہو لینے آئے ہیں وہ کھانے میں کمیاں نکال رہے ہیں مجھ میں کوئی کمی نہیں آپ نے رکھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی دیاشنکر جینہ نیہا کے سر پر ہاتھ پھر آیا ارے پگلی بات کا پتنگڑ بنا رہی ہے مجھے تجھ پر گرب ہے کہ تو میری بیٹی ہے لیکن بیٹا انہیں ماف کر دے تجھے میری خسم شاند ہو جا تب ہی اب اناش نے آ کر دیاشنکر جی کے ہاتھ پکڑ لیے مجھے ماف کر دیجئے بابو جی مجھ سے گلتی ہو گئی میں میں اس کا گلہ بیٹ گیا تھا رو پڑا تھا وہ تب ہی رادشان جی نے نیہا کے سر پر ہاتھ رکھا میں تو بہو لینے آیا تھا لیکن ایشور بہت کرپالو ہے اس نے مجھے بیٹی دے دی وہ بیٹی کی اہمیت بھی سمجھا دی مجھے ایشور نے بیٹی نہیں دی شاید اس لیے کہ تیرے جیسی بیٹی میرے نصیب میں تھی اب بیٹی ان نالائکوں کو تو ماف کر دے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے میری بیٹی نیہا مجھے لوٹا دے اور دیاشنکر جی نے سچ مچھ ہاتھ جوڑ دیے میں نیہا کے سامنے سر جھکا دیا نیہا نے اپنے سسر کے ہاتھ پکڑ لیے بابو جی رادے شام جی نے کہا بابو جی نہیں پتہ جی نیہا بھی بھاوک ہو کر رادے شام جی سے لپٹ گئی تھی دیاشنکر جی ایسی بیٹی پا کر گورو کیا نگوٹی کر رہے تھے نیہا اب رادی کرشی اپنے سسرال لوانہ ہو گئی تھی پیچھے چھوڑ گئی تھی آنسو اسے بھیگی اپنے ماہ پتہ جی کی آنکھیں اپنے پتہ کا وے آنگن جس پر کل تک وے چہکتی تھی آج سے اس آنگن کی چڑیا اُڑ گئی تھی کسی دور پردیش میں اور کسی پیڑ پر اپنا گھروندہ بنائے گی یہ کہانی لکھتے وقت میں اس مرک ویکتی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے بیٹی کو سرو پر تھم پرائی دھن کی سنگیہ دی ہوگی بیٹی ماباپ کا ابیمان وے انمول دھن ہوتا ہے پرائی دھن نہیں کبھی ہم شادی میں جائیں تو دھیان رکھیں کہ پنیر کی سبزی بنانے میں ایک پتا نے کتنا کچھ کھویا ہوگا وے کتنا کھوئے گا اپنا آنگن اجار کر دوسرے کے آنگن کو مہکانا کوئی چھوٹی بات نہیں کھانے میں کمیاں نہ نکالیں ایک بیٹی کی شادی میں بننے والی پنیر روٹی یا رسمہ لائی پکنے میں اتنا سمیں لگتا ہے جتنا لڑکی کی عمر ہوتی ہے یہ بوجن صرف بوجن نہیں پتا کے ارمان وے جیون کا سپنا ہوتا ہے بیٹی کی شادی میں بننے والے پکوانوں میں سواد کہیں سپنوں کے کچھلنے کے بعد آتا ہے وہ انہیں پکنے میں سالوں لگتے ہیں بیٹی کی شادی میں کھانے کی قدر کریں اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو کرپیا دوسروں کو بھی شیئر کریں ایک خدم بیٹیوں کے سمان کے لیے کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹ میں بتایا ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز میری اس ویڈیو کو اپنا پیارا زائق لائک دے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تینکس فور واشنگ گزیو بھی شیئر کی بھی شایر چھو leben جای public ملتے ہو تینکس شکریق شکریق